اسلام علیکم ایک دفعہ ایک بارشاہ اپنے خدمتگاروں اور سپاہیوں کے ساتھ سامانے سفر تیار کر کے ایک رود شکار پر گیا جب وہ پہاڑ کے دامن میں دوپیر کا کھانا کھانے دستر خواں پر بیٹھا تو ایک شاہین نے اچانک آ کر اس کے سامنے سے بونے ہوئے مرگ کو پلک چپڑتے ہی اٹھا لیا اور تیزی سے اڑتا ہوا چلا گیا بارشاہ یہ بونہ ہوئے مرگ کھانا چاہتا تھا لیکن وہ دیکھتا ہی رہ گیا بارشاہ نے فوراں ہی سپاہیوں کو حکم دیا کہ گوڑوں پر سوار ہو کر شاہین کا پیچھا کریں اور مرگ واپس لے کر آئیں فوراں ہی لشکر وانہ ہو گیا یہاں تک کہ شاہین کا تاکب کرتے ہوئے وہ پہاڑ کے دامن میں جا پہنچے اس کے بعد جب سپاہیوں نے دیکھا کہ شاہین پہاڑ کے دوسری جانب جا چکا ہے تو وہ گوڑوں سے اتر کر پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچے تو انہوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا ان کے سامنے ایک شخص تھا جس کے ہاتھوں اور پاؤں بندے ہوئے تھے اور بھونا ہوا مرگ دسترخوان سے اٹھا کر لانے والا شاہین اس کی خدمت کر رہا ہے وہ اپنے چونچ سے گوشت نوچ نوچ کر اس کے موں میں ڈال رہا تھا اور کہیں سے وہ پانی اپنی چونچ میں بھر کر لیا اور اس کے موں میں ڈال دیا سپاہیوں نے آ کر اس کے ہاتھ پاؤں کھولے اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک تاجر ہوں اور اپنا مال و اسباب لے کر آ رہا تھا کہ ڈاکووں نے حملہ کر کے مجھ سے سب کچھ چھین لیا اور مجھے جان سے مارنا چاہتے تھے لیکن میں نے ان سے التجاہ کی کہ وہ مجھے بخش دیں تو انہوں نے مجھے باندھ کر چلے گئے اور یہ پرندہ دوسرے دن روٹی اور آج یہ بھونا ہوا مرگ میرے لئے لے کر آیا ہے اور یہ میری مہمان نوازی کرتا ہے جب اس کا علم بارشاہ کو ہوا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا وہ کہنے لگا کہ افسوس ہے ہم پر کہ ہم ایسے خدا کی خدائی سے گافل رہے جو اپنے بندوں کو اس انداز میں رزق فرام کرتا ہے اور اپنا نظام چلاتا ہے یہ کہہ کر بارشاہ نے اپنی بارشاہی کو چھوڑ دیا اور اپنے زمانے کا دو زاہد شخص بن گیا